لائک این سبسکرائب انجوائی مور ریسپیز پلیس کلک بیل آئیکن ہلو این ویلکم ڈیلیشیر فوڈ وید آشا جیسے کہ سردیوں کا موسم اور اس میں بہت ہی فریش سبزی آتی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو ایک سبزی کی ریسپی بتائی جائے جی ہم یہاں آپ کو مطر اور آلو بنانا بتائیں گے بہت ہی ایسی اور سمپل ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدہ تو چلی آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسی اور سمپل ایسے بھی آپ لوگ اپنے گھر میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہاں ہم نے مطر آلو جنہیں صاف کاٹ کے چھیل کے رکھ لیا تھا اس طرح سے پیسز میں موٹا موٹا اور انہیں دھولیا اچھی تھا یہاں مطر لیا ہم نے ایک کپ کے برابر حلدی آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ یہ ہم اوپر سے شامل کریں گے نمک حضبی ضرورت پسیوی لال مرچ ایک ٹیمارٹر لیا جس کے دو پیسز کر لیے ہری مرچے اور آئیل سب سے پہلے ہم ایک پتیلی میں یا ایک پین میں آئیل دا شامل کریں گے آپ اپنے حساب سے آئیل شامل کر سکتے ہیں یہاں ہم نے آلو آئیل دیا تھا جو کہ تین سے چار ٹیبل سپون ہے یہاں ہم اس میں ٹیمارٹر کے دو پیسز کر کے ڈالیں گے کیونکہ ہم اس کی سکین علاق کرنی ہے ہم اس کی ساتھ نہیں ڈالیں گے جیسی اس میں تھوڑا سا دم دیں گے اور پانی شامل کر کے تاکہ اس کی سکین علاق ہو جائے یا اس کی سکین علاق ہو گئی ہے اب ہم اسے کوٹ لیں گے اسی پانی میں جو کہ ٹیمارٹر میں سے نکلا ہے اور تیل کا شامل ہے ساتھی ہم اس میں حلدی ڈالیں گے نمک حضب ضرورت اس میں شامل کریں گے لال مرچو کے پاڑر حضب ضرورت آپ اپنے ٹیس کے حساب سے اس میں شامل کر سکتے ہیں خوشبو اور ذائقے کے لئے ایک ہری مرچ شامل کر رہے ہیں ہم تھوڑے پوسشن میں بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے اس کی تھوڑی چیزیں لیے ہیں اگر آپ کو اسے ڈبل پوسشن میں بنانا ہے تو اس کی ڈبل چیزیں کر لے گا دیسے کہ دو ٹیمارٹر دو ہری مرچ اور اسی طرح مسالے بھی تھوڑے تھوڑے زیادہ ایٹ کر لے گا ٹیمارٹروں کو اچھی طرح کٹتے ہیں یہاں تک کہ تیل بلکل الگ ہو جائے پانی خوشک ہو جائے اس طرح سے مسالہ اچھی طرح بھونیں گے جیسی ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون جائے گا اور تیل بھارا جائے گا تو ہم اس میں مطر اور علو شامل کریں گے ہم اسے اس لئے بھون رہے ہیں تاکہ مطر علو شامل کرنے کے بعد نہیں بھونیں گے تو اس میں کچھا پناہے گا مسالے کا یہاں ہم نے اس میں مطر شامل کر دیا مطر بہت اچھے آئے ہوئے ہیں سیزن میں ساتھی ہم نے جو علو صاف کر کے چھل کے پانی میں بھگو کے رکھے تھے وہ علو شامل کر دیں گے ہم اس کا پانی اس میں ایٹ نہیں کریں گے اسے اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ تمام مسالے اور چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور پھر ہم اس میں تھوڑا سا اوپر گرم مسالہ ڈالیں گے جب یہ علو گل جائیں گے ابھی نہیں شامل کرتے سے ابھی ہم دم کے لئے رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے علو اور مطر اچھی طرح گل جائیں یہاں ہمارے علو اور مطر اچھی طرح گل چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں پساوا گرم مسالہ شامل کریں گے اس سے بہت اچھی ٹیسٹ ہوگا اور بہت اچھی خوشبو آئے گی اب اسے دم دے دیتے ہیں اور یہاں ہمارے مطر علو تیار ہیں آپ کو ہماری ریسی پی پسن آئے تو اپنے گھر میں ضرور رائے کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ریسی پیز انجائے کر سکیں تاکہ آپ ہمارے آنے والی ریسی پیز انجائے کر سکیں